اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سکتے ہیں جنرل پیثالوجی اور مایکرو بیالوجی آسپی اور وائیوہ گائیڈ لائنز یہ سبجیکٹ عام طور پر 3rd year کے اندر پڑھایا جاتا ہے تو 300 مارکس کا ہوتا ہے ٹوٹل جس میں سے 150 مارکس کی تھیوری ہوتی ہے اور 150 مارکس کا آپ کا آسپی اور وائیوہ ہوتا ہے اس طرح تھیوری میں پاس ہونا ضروری ہے اس طرح آسپی اور وائیوہ کے اندر پاس ہونا بھی ضروری ہے کسی ایک چیز میں بھی سپلی آجائے گی تو آپ کی کمپلیٹ سپلی کنسیڈر کی جائے گی تو اس لئے آسپی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پورا سال تھیوری کی تیاری کرتے ہیں تو آسپی کی تیاری اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تو آسپی کو کس طرح تیار کرنا ہے شورٹ ٹائم کے اندر تو وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مارکس ڈسٹریبیوشن کیا ہے آسپی آپ کی سیونٹی ٹو مارکس کی ہے اور آپ کا وائیوہ ٹوٹل یہ ٹونٹی ایٹ پلس فائیو انٹرنل کے مارکس ہوتے ہیں ٹونٹی ایٹ مارکس کا وائیوہ ہوتا ہے اور پانچ مارکس کی آپ کی کوپی ہوتی ہے فیکٹیکل نوٹ پک جو آپ پورا سال بناتے ہیں اس کے بعد ایکسٹرنل کے پاس ہوتے ہیں ٹھارٹی مارکس اور انٹرنل اسیسمنٹ آپ کی ٹونٹی مارکس کی ہوتی ہے تو کمپلیٹ سارے مارکس ملا کے ٹونٹ فیفٹی مارکس بن جاتے ہیں اب یہ ٹونٹ فیفٹی مارکس میں سے کتنے آ جاتے ہیں تو ٹھونٹ فیفٹی مارکس میں سے ٹھرٹی فائیref آن فورٹی سے ٹک بھی بچے لے لیتے ہیں اور کچھ کولیجز میں تو بہت زیادہ کر کر آگے 146 147 تک بھی دے دیتے ہیں وہ پتہ نہیں کون لوگ دیتے ہیں لیکن نورملی میں آپ کو بتا رہا ہوں 130 تک لیے جا سکتے ہیں 130 135 تک تو اس میں ہم نے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آسپی کیسے پریپیر کرنی ہے نون اوزر سٹیشن آپ کے پاس ہیں 12 سٹیشن ہیں اور ہر سٹیشن کے 4 مارکس ہیں نون اوزر سٹیشن مطلب کہ وہاں آپ جائیں گے ایک سٹیشن پہ آپ کو 3 سے 4 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ ایک پیپر پڑا ہوگا اس کے اوپر کمانڈ لکھے ہوگی جو بھی کمانڈ لکھے ہوگی اس کا آپ نے اپنا آنسر لکھنا ہوگا آنسر چیٹ پہ یہ 48 مارکس کے ہیں اور اسی طرح اوزر سٹیشن یہ 4 سٹیشن ہوتے ہیں اور یہ 6 مارکس کا ہر ایک ہوتا ہے اور 24 مارکس ہوگئے اب سب سے پہلے دیکھ رہے تھے ہیں اوزر سٹیشن یہ کہاں سے آتی ہیں یہ آپ کی پریکٹیکل کاپی جو ہے آپ کی 3rd year کی پیتھولوجی کی اس کے شروع کے پریکٹیکلز ہیں 5-6 پریکٹیکلز اس میں سے یہ آتے ہیں اس میں جورین ایگزیمنیشن ہوتی ہے یہ مایکروسکوپ میں جورین کی سلائٹ دیکھنی ہوتی ہے اس میں سے بتانا ہوتا ہے کہ کیا کیا اس میں نظر آ رہا ہے وہاں پر مایکروسکوپ بھی لگی ہوتی ہے اچھا جو مایکروسکوپ لگی ہوتی ہے آپ نے وہاں سے دیکھ کے ایڈینٹیفائی کرنا ہوتے ہیں یہ کس چیز کا سیمپل ہے سٹول کا سیمپل ہے یورین کا سیمپل ہے اور بھی کچھ سیمپلز ہوتے ہیں تو میں آپ کو نیچے کمنٹس پر بتا دوں گا کون کونسی سٹیشن میرے پاس کوپی نہیں پڑی تو وہ پانچے آپ نے پریکٹیکلز بہت اچھی طرح کر لینا ہے اچھا وہ آپ جو بتاتے ہیں وہاں ان سٹیشن پر لکھنا کچھ نہیں ہوتا چار سٹیشن پر آپ نے مایکروسکوپ میں دیکھ کے یا جو بھی وہاں پر پروسیجر کرنا ہوا ہے مثال طور پر ایک کمانڈ یہ بھی دی جاتی ہے کہ زیڈن سٹیننگ کریں اور مایکروسکوپ کی سلائٹ پریپیئر کریں یہ تین چار چیزیں ہیں تو اس میں یہ کہ آپ نے مایکروسکوپ میں دیکھ لیا ایک بتا دیا آپ نے کہ مایکروسکوپ میں میں ایک نظر آ رہے ہیں کسی مایکرو آرکنزم کے تو اس سے ریلیٹڈ پھر آپ سے کوششن دو تین پوچھیں گے اور وہ آپ کا دو سے تین منٹ کا تین سے چار منٹ کا سٹیشن ہوا ٹائم باتم ہو جائے گا اور سکس مارک میں سے عام طور پر سکس بھی لگا دیتے ہیں برنہ آپ نے اگر کچھ نہیں سنایا تو تھری فور پھائیو اس طرح مارک ساپ کو دیتے ہیں تو یہ آپ کو پتا چل گیا کہ سٹیشن کیسے پریپئر کرنے آپ کی پریکٹیکل نوٹ بھوک جو ہے پیرا ماؤنٹ والی ہوتی ہے اورنج کلر کی تھی ہماری تو تو اس میں سے آپ نے شروع کے کچھ پریکٹیکلز ہیں چھے پانچ چھے ساتھ پریکٹیکلز وہ کھر لینے اس کو نون اوبزرب سٹیشن جو ہیں یہ آپ کے فورٹی ایٹ مارکس ہیں بہت زیادہ ہیں اس میں سے آدھے سٹیشن آپ کے آنے ہیں جنرل پیتھو سے اور آدھے آنے ہیں تقریباً آپ کے مائکرو بیالوجی سے اب جنرل پیتھو سے سٹیشن کیسے پریپیر کرنے ہیں آپ کی جو بیگ رابین ہے پیتھو کے لیے اس کے جو جو چپٹرز آپ کے سلیبس میں ہیں ان چپٹرز کی آپ نے امپورٹنٹ ڈائیگرامز دیکھنی ہے امپورٹن ڈائیگرامز دیکھنی ہے وہ آپ کے سٹیشن پر اس طرح ڈائیگرام پڑھی ہوگی پیپر پڑھا ہوگا اس کے اندر کوئی ڈائیگرام پڑھی ہوگی یا اس کے علاوہ آپ کے کوئی سپیسیمن بھی پڑھے ہو سکتے ہیں آپ کے پیتھو لیب کے اندر جو سپیسیمنز ہیں آپ کے ٹیچرز نے بتایا ہوں گے کہ امپورٹنٹ سپیسیمنز یہ ہیں یا آپ اپنے اسپرکٹیو کالیج کے سینئر سے پوچھ لیں کہ کون کون سے سپیسیمنز ہمارے آسپیک اندر آتے ہیں کوئی آسپیک اندر کوئی سپیسیمن پڑھا ہوگا یا وہ پیپر کے اوپر فوٹو پڑھی ہوگی اب فوٹو میں کہا کہ بگ رابین کے آپ کے جتنے چپٹر سیلیبس کے اس میں سے کسی بھی چپٹر کی کوئی ایک تصویر اٹھا کر دیا ہوگی اس میں فائنڈنگ پوچھے ہوگی یہ کس چیز کی تصویر ہے یا یہاں پہ کوئی ڈائیگنوزیز اگر بن رہا ہے مثال کے طور پر آپ کا انفلیمیشن ہے انفلیمیشن بلے چپٹر کی کوئی ایک تصویر اٹھا کر دیا ہوگی یا آپ کے جو کیلائیڈ یہ چپٹر ریجنیشن میں پورشن کے ہیں کیلائیڈ ایک تصویر وہ بہت زیادہ آتی ہوتی ہے تو تصویر دیا ہوگی نیچے لکھا ہوگا کہ اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کیا چیز ہے اور اسی سے دو تین کوئسٹن لکھے ہوں گے تو آپ نے وہ تیار کس طرح کرنا ہے آپ نے بیگ رابین کے جو چپٹر آپ کے سیلیبس کے اندر ہیں ان کی امپورٹنٹ ایپورٹنٹ پکس دیکھنی ہے اچھی طرح غور سے یاد رکھنی ہے اس کے نیچے جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے فگر کے نیچے جو بھی پوائنٹس لکھے ہیں وہ اپنے یاد کر لینا ہے باقی جو آپ نے پروف میں تیاری کی اسی کے اندر سے انشاءاللہ چیزیں کبر ہو جائیں گی یہ ہوگی ہے آپ کے آج اسکریشن تقریباً جنرل پیتھو کے ہوگئے باقی آدھے آ جاتے ہیں آپ کی مایکرو بیالوجی میکرو بیالوجی میں پھر آپ نے وہی کرنا آپ کی لیوینسن جو ہے کتاب لیوینسن کے اندر آپ نے ڈائیگرامز یاد دکھنی ہے ایمپورٹنٹ ایپورٹنٹ بیکٹیریا کی فنگس کی وائرس کی تو وہ ایمپورٹنٹ ڈائیگرامز یاد دکھ لینی ہے کہ کوئی ڈائیگرام دی ہوگی ہے پوچھا ہوگا ایڈینٹی فائی کریں ایڈینٹی فائی دا فیگر یا اس کو لکھا ہوگا کوئی سینیریو ساتھ لکھا ہوگا کہ اس کو ڈائیگرامز کریں تو اسی طرح یہ آپ کے آدھے سٹیشن وہ وہاں سے پریپیر ہوں گے اب یہ پہلا بیچ ہے جس کی سینٹرلائز راسپی یوچس کی طرف سے بن کیا رہی ہے تو اس لیے جو ہے آپ نے اچھی طرح تیاری کرنی ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے ایمپورٹن ڈائیگرامز ایمپورٹن ڈائیگرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے ساری کی ساری یاد کر لی اس کے لئے کوئی ایمپورٹن ڈائیگرامز الگ ہوتی ہیں جو چیزیں آپ نے تھیوری کے نظر ایمپورٹن چیزیں تیار کی ہیں آلموسٹ وہی ہوتی ہیں اس بھی باؤیک کے لئے بھی ایمپورٹنٹ تو کچھ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں 10 to 20% باقی اگر جو چیزیں آپ نے پراف کے حساب سے جو ٹاپکس اچھی طرح کی ہیں اسی کی ڈائیگرام بھی کر لیں گے تو آپ کو 60-70% آپ آرام سے کور کر لیتے ہیں باقی اس کے علاوہ اس کے بھی اگر کوئی موڈلز ہیں آپ کے کالیج میں تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں اس کے علاوہ UHS کے جب پہلے سنٹرلائز آسپی ہوتی تھی آج سے 4-5 سال پہلے اس سے پہلے کی اگر آپ کو آسپی پریویس مل جاتی ہیں پی ڈی ایف کی فارم میں تو آپ نے وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لینی ہے یہ آپ کی ہوگی آسپی ساری کس طرح پریپیئر کرنی ہے اب وائیوہ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وائیوہ کی تحریف کس طرح کرنی ہوتی ہے وائیوہ کا جو ہے آپ نے انٹرنل اگزامینر تو آپ کے کالیج کے ہوتے ہیں تو آپ کے کالیج اور یونیسٹری کے ہوتے ہیں آپ کو تو ان کا پتا ہوگا کہ وہ کون سے ٹاپکس پڑھاتے ہیں کون سے ٹاپکس ان کے فیوریٹ ہیں ان کے اپنے سینئر سے پوچھ رہے یا پچھلے سال کے جو انہوں نے بائی بائی کوسٹنز کیے ہیں اپنے سینئر سے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سرنل اگزامینر جو ہیں وہ جس بھی کالیج سے آ رہے ہیں تو اس کالیج میں کوئی نہ کوئی جاننے والے دوست مل جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان سر کے یا میڈم کے فیوریٹ کوسٹنز کون سے ہیں فیوریٹ ٹاپکس کون سے ہیں وہ آپ پی ریپیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک کچھ بھی میں آپ کو بتائی ہوئے کہ ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ جن بچوں کا وائی بائی ہو جاتا ہے آج سر کے طور پر آج وائی بائی ہوا ہے وہ فیس بک گروپ میں جا کے ایک پوست کریٹ کریں گے آسپی جنرل پیثالوجی وائی بائی کوسٹنز جنرل پیثالوجی آسپی کوسٹنز تو اس طرح وائی بائی کے نیچے ڈیلی آنے والے بچے وہ نیچے کمیٹس کرتے جائیں گے اور آسپی والے بھی ڈیلی اپنے کوسٹنز پوست کرتے جائیں گے اس سے یقعہ کہ آپ کے نیکسٹ بیچیز جو ہوں گے اس دن سے اگلے والے کیونکہ دس پانچ دن وائی بائی چلتا ہے تو ان کو ہیلپ مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کے جو اگلے سال آنے والے جونئرز ہوں گے ان کو بھی ہیلپ ملے گی تو یہ سارا میں نے آپ کو گائیڈ کر دیئے کہ پیتھو کی آسپی اور بائی بائی کی کیا گائیڈ لائنز ہیں اس میں اگر کوئی کنفیوین ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس میں اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ یہ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کا زیادہ زیادہ فائدہ ہو